نواز شریف کو آخری موقع مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر اشتہار کے ذریعے سابق وزیراسم کو 24 نومبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا جسٹس آمر پاروک اور جسٹس محسن اختر خیانی پر مشتمل ڈیویجن بینچ کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ اشتہار کے ذریعے نواز شریف کو آگاہ کیا جائے 24 نومبر کو پیش ہوں انگریزی اور اردو اخبارات میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار شائع کیا جائے نواز شریف کی طلبی کا اشتہار ہائی کمیشن کے ذریعے برطانیہ بھی بھیجا جائے اخباری اشتہار اردو اور انگلش اخبار کے لندن ایڈیشن میں چھپایا جائے بس ذریعہ اشتہار طلبی کے اخراجات وفاقی حکومت ادا کرے گی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ وزارت خارجہ کے افسران کا بیان ریکارڈ کیا گیا عدالت کے پاس نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا وزارت کے خارجہ نواز شریف کی طلبی کا اشتہار ان کی لندن کی رہائش کا پہنچانے کے لیے اقدامات کرے نواز شریف کے اشتہار جاری کرنے کے لیے وفاقی حکومت ایک ہفتے کے اندر اخراجات ہائی کوٹھ میں جمع کروائے عدالت نے ریجسٹرار آفیس کو کیس 24 سویمبر کو فکس کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد خاجہ حارس عدالت میں پیش نہیں ہوئے نواز شریف کے وکیل کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں عدالت ضابطہ فوجتاری کے آرٹیکل 87 کے تحت اشتہاری ہونے کی کاروائی کا آغاز کرتی ہے عدالت نے ربانکس دیئے کہ ممکن نہیں کہ نواز شریف اسلام آباد ہائی کوٹھ میں زیر سمات اپیل سے لا علم ہو نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر ان کے وکیل خاجہ حارس دوبارہ پیش نہیں ہوئے ان حالات میں عدالت کے پاس سوائے نواز شریف کا اشتہار جاری کرنے کے کوئی آپشن نہیں گواہوں اور دستاویس سے ثابت ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ کی تعمیل کی ہر ممکن کوشش کی گئی